اسلام علیکم آج کی اس نئے کلاس میں خوشہ مدید اور آج ہمارا نئے کلاس ہے the great train journey part 5 اردو translation ہے اور اس کی جو پہلے parts ہیں part 1,2,3 and 4 وہ میں پہلے سے upload کر چکا ہوں اور اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو اسی ویڈیو کے description میں اس چاروں parts کے میں links دے رہا ہوں اس پہ click کر کے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو subscribe کیجئے اسی طرح bell icon کو بھی click کرنا نہ بھولیے ویڈیو کو like ضرور کیجئے let's start کرتے ہیں ساجد finished his apple, took another from the crate and dug his teeth into it ساجد نے اپنا save ختم کیا یعنی اس نے کھا لیا کریٹ سے ایک اور اٹھایا یعنی ایک اور لیا and dug his teeth into it اور save میں داند دنس دیئے یعنی save میں اس کا dug کا مطلب ہوتا ہے کوتنا لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے یعنی اس طرح کھاڑنا موں سے کھاڑنا اس تصویر میں جواب کو نظر آرہا ہے اس طرح کھاڑنے کو کہتے ہیں dug his teeth into it he took him with the core of the old apple and tried to hit a telegraph pole اس نے یعنی اس آدمی نے پرانے save کے وستی حصے سے اسے اس نے نشانہ لیا اور تار کے کمبے کو مارنے کی کوشش کی وہ یہ جو تصویر میں آپ کو نظر آرہا ہے اس کو کہتے ہیں core of the apple یہ apple کا جو مغز ہوتا ہے یہ عموماً لوگ نہیں کہتے تو یہ جب اس نے save باقی کھا لیا اور یہ حصہ رہ گیا تو اسی سے اس نے جو telegraph ہے پول ہوتے ہیں اس کو نشانہ بنانے کی اس نے کوشش کی ٹھیک ہے اس کو مارنے کی کوشش کی hit کرنے کی کوشش کی but missed it by meters it was not the same as throwing a cricket ball but missed it by meters لیکن کڑی میٹر کے پاسلے سے رہ گیا یعنی اس کا نشانہ جو ہے وہ miss ہو گیا it wasn't the same as throwing a cricket ball یعنی یہ cricket کی گین کو پینکنی کی طرح نہیں تھا ٹھیک ہے جو اس کا جو نشانہ تھا وہ miss ہو گیا اور وہ اس طرح نشانہ نہیں لگایا تھا جس طرح cricket کے جو بال کو throw کرتے ہیں یعنی پینکتے ہیں ٹھیک ہے thin to make the apple more interesting پھر save کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے یعنی دلچسپ طریقے سے کھانے کے لیے he began to take big bites to see if he could devour it in three mouthfuls اس نے بڑے بڑے نوالے لینا شروع کیے he began to take big bites to see اس نے وہ save سے بڑے بڑے نوالے لینا شروع کیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا he could devour it in three mouthfuls devour کا مطلب ہے کھا لینا ہڑپ کرنا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اسے تین مو بر نوالوں میں ہڑپ کر سکتا ہے یا کھا سکتا ہے کہ نہیں but it took but it took him four bites to finish the apple so he started on another لیکن save کو ختم کرنے میں اسے چار نوالے لگی یعنی اس نے وہ تین جو بائٹس لیے یعنی تین جو اس نے نوالے لیے اس میں وہ ختم نہ کر سکا so he started on another تو اس نے کیا کیا ایک اور save کو کھانا شروع کیا ساجد ہیڈ always wanted to be in a train ساجد ہمیشہ سے ایک ریل گاڑی پر سوار ہونا چاہتا تھا a train کون سے train میں a train that would take him to strange new places وہ ایک ایسی گاڑی میں ایسی گاڑی جو اسے انوکی نئی جگہوں پر لے جائے new places نئی جگہوں پر اور یہاں پہ جو strange کا مطلب ہے انوکی اگر ہم اس کو strange کا ایک اور مطلب ہے عجیب عجیب بھی کہہ سکتے ہیں عجیب جگہوں پر اس کو لے جا سکتے ہیں over hundreds and hundreds of kilometer سینکڑوں kilometer کے فاصلے پر یعنی اس کو ایسی جگہوں پہ لے جائے جو بالکل انوکی ہوں جو بالکل عجیب ہوں اور نہیں ہوں اور وہ سینکڑوں kilometer دور ہو اس کو ایسا train چاہیئے تھا and here and here was a train doing just that اور ایک گڑی تھی جو بالکل یہی کر رہی تھی یعنی جو یہ گڑی پہ سوار تھا سجد تو یہ گڑی بھی اسی طرح تھی یعنی یہی کام کر رہی تھی اس کو لے جا رہا تھا دور نہیں جگہوں پہ and he wasn't quite sure if it was what he really wanted اور وہ کافی یکین یعنی وہ quite quite کے مانے کافی sure sure کے مانے یکین وہ کافی یکین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا وہ واقعی یہی چاہتا تھا the train was coming to a station گاڑی ایک station پہنچ رہی تھی the engine whizzled slowed down گاڑی ایک station پہنچ رہی تھی engine نے city بجائی یعنی ہارن بجائی یعنی گاڑی ریل گاڑی نے جو بڑا ہارن بجائی اور وہ آہستہ ہوا جب وہ station پہ ریل گاڑی پہنچتی ہے تو ہارن بجائی وسل 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 سی یہ اسی کو بھی وسل کہتے ہیں جو آپ کو بھی تصفیر نظر آرہ جب ریل گاڑی جب ریل station پہ پہنچتی ہیں تو وہاں پہ بہت سی لائنیں ہوتی ہیں تو اسی طرح وہاں پہ ریل گاڑی کی جو لائنیں تھی وہ زیادہ ہو گئی ہیں یعنی ریل گاڑی کی جو پٹلیاں تھی وہ زیادہ ہو گئی ہیں یعنی ریل گاڑی کی پٹلیوں کے داد بڑھ گئی ہے وہ ایک جو ایک پٹلی تھی وہ دوسرے پٹلی کو پار کیا یعنی وہ ایک دوسرے کو کر رہی تھی جو ریل وے لائن تھی مختلف ڈائریکشن میں اس طرح تصویر آپ کو نظر آ رہی اس میں دیکھیں بہت ریل وے جو پٹلی ہے وہ مختلف ڈائریکشن میں جاری یہاں سے وہ مختلف ڈائریکشن میں اپنا ڈائریکشن چینج کرتے ہیں کہ اس نے کہا جانا ہے گاڑی رکھنے سے پہلے ساجد نے کیا کیا ساجد ساجد رکھنے سے پہلے ساجد کا جساتی تھا یعنی اس کے ساتھ وہ آدمی تھا دروازے پر پہنچ کیا ریل گاڑی یعنی بوگی کے دروازے پہ پہنچ گیا یعنی اس نے زمین پر کود کیا یعنی وہ ریل گاڑی سے اتر گیا اگر تم پکڑے جانے نہیں چاہتے ہو یعنی اس نے ساجد کو یہ ایک تنبیح دی یعنی اس نے ساجد کو ایک مشورہ دیا کہ اگر تم پکڑا نہیں جانا چاہتے ہو تو نظر سے اوجل رہو یعنی وہ دوسرے لوگوں سے اوجل رہے جو ریلوے کا جو عملہ ہے اس سے ان کی نظروں سے اوجل رہے ان سے چپ کے رہے اس نے کیا ہے ورن کیا ورن کی مطلب ہے تنبیح کرنا ورن کا مطلب ہے اس کو وارننگ دینا اچھا ورن کا مطلب ہے خبردار کرنا یعنی اس کو اس آدمی نے اس کو خبردار کیا کہ اگر آپ don't want to be cut cut کا کھیچ 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 دوسرا تیسرا فارم ہے تو کھٹ ہے تو یہ کھیچ یعنی پکڑنا اس کے مطلب وہ آپ پکڑنا لے ٹھیک اور وہ آدمی جو ہے وہ ساجد کو ہاتھ ہلاتا ہوا ریل کی پٹلیوں کے پار یعنی دوسری سائیڈ پر جنگل میں غائب ہو گیا جنگل میں اس کی نظروں سے اجل ہو گیا یعنی ساجد اس کو نہیں دیکھ رہا تھا اور وہ ساجد نے اس کو مطلب اس کی نظروں سے غائب ہو گیا the train was its siding train siding پڑتی siding کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ریلوے کا operation ہوتا ہے siding یعنی مختلف جو ایک پٹلی کے ساجد پہ دوسری پٹلی جو اس کی بغل میں ہوتی ہیں تو اس کو siding کہتے ہیں and ساجد could not see any signs of life اور ساجد زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے but لیکن he heard voices تو لیکن کیا ہے لیکن اسی وقت اس نے انسانی آوازیں سنی and the sound of a carriage doors being open and close اس نے آدمیوں کی آوازیں سنی sorry اس نے آوازیں سنی کس جس کی آوازیں تھی وہ rail گاڑی کی جو ڈبے تھے یعنی بوگی کے جو دروازے تھے اس کے کھلنے اور بند ہونے کی وہ اس نے آوازیں سنی he suspected that the apples would not stay in the compartment much longer یعنی پہلے جب وہ rail گاڑی میں سوار تھا اور rail چھل پڑی تو اس میں اس کو یہ ایک تھا کہ چلو ابھی وہ بھوکا نہیں رہے گا کیونکہ اس کے پاس بہت سیب ہیں جتنا مرضی اس میں دن گزارے وہ سیب کھا کے گزارا کر سکتا ہے تو ابھی اس کو شبہ ہوا سسپیکٹ مشتبہ کو کہتے ہیں سسپیکٹ اس کو بھی کہتے ہیں شک ہونا یعنی اس کو شک ہوا اس کو شبہ ہوا کہ سیب مزید جو ہے وہ اس کے پاس نہیں رہیں گے یعنی وہ یہاں سے اتار دیے جائیں گے کہ سیب ڈبمے میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے اس کو یہ شبہ ہوا اس کو یہ شک ہوا کہ اب سیب اس کے پاس نہیں رہیں گے تو پھر اس نے کیا کیا تو اس کے جب شک ہوا کہ ابھی سیب تو نہیں ہے پھر بھوکا رہے گا تو اس در کی وجہ اس نے کیا کیا اس نے ہر جیب میں جب اس کے پاس اتنی بھی جیب تھی اس میں کیا کیا اس میں سیب بھر لیے اس نے جو اپنی جیب تھی وہ سیب بھر لیے تو کیا کیا اور کونے میں لگے لکڑی کے ایک ریک پر چڑ گیا ریک اسی طرح جو کونے میں میں نے تصفیر دی ہے اس قسم کا ایک ریک اس کو ریک کہتے ہیں تو ایک ریک لکڑی کا ریک تھا اس پہ وہ چڑ گیا پریزنٹلی منس وائس اس سوار ہیڈ ان دا ڈور بے اس وقت دروازے میں آدمیوں کی آوازیں سنائی دی ابھی اس نے آدمیوں کی آوازیں سنائی دی پہلے اس نے بوگیوں کی آوازیں بوگی کی دروازوں کی آوازیں بند اور کلنے کی سنی اور یا ڈبے میں داخل ہوئے کمپارٹمنٹ ڈبے میں داخل ہوئے اور کرویٹ دروازے کی طرف لے جانے لگے یا اس کو طرف موف کرنے لگے جہاں یعنی اُتھ دروازے پہ یہ جو دو مزدور تھے وہ یہاں سے اٹھا رہے تھے اور جو نیچے دو مزدور کھڑے تھے یا جو دو تھے تین تھے جتنے بھی تھے اس مزدور وں خالی ہوگی ان کریٹوں سے لکڑی کے ریک سے اترنے سے پہلے ساجد نے آدمیوں کی چلے جانے کا انتظار کیا یعنی اس نے اس بات کو یقین بنا تھا کہ وہ آدمی چلے گئے تقریباً پانچ منٹ گزر گئے یعنی پانچ منٹ کے بعد گاڑی پھر چل پڑی دوبارہ یہ پٹلی سے دوسری پر جاتی ہوئی آگے پیچھے ہوئی یعنی یہ ایک طریقہ ہے جو سٹیشن پر ایک اپریشن ہے گید دن گیدر کی معنی پکڑ سپیڈ تو پھر اس نے کیا پھر ربطار پکڑ ربطار کو زیادہ ہوا اس کا and wind rushing across the plane اور میدان میں پاگنے لگی یعنی Sri جہنی پاکڑی کا پاکڑی کیع سے پاکڑی ژیed